بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے نتیجے میں ہونے والا بہران اور اس بہران کے نتیجے میں جو ایک رد عمل آرہا ہے شدید ترین رد عمل آرہا ہے اس کے بارے میں میں کافی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کر چکا ہوں تو ریپیٹ نہیں کروں گا یہاں پہ ہم آپ کو فریش کانٹینٹ دیں گے اور تازہ خبریں دیں گے وہ خبریں جو وہاں پہ نہیں ڈسکس ہو سکیں وہ خبریں ہم یہاں ڈسکس کریں گے لیکن یوٹیوب پہ جائیے گا اور وہاں پہ جا کے سارے ڈیٹیل جو ہے وہ تقریباً ف پورے کا پورا اس میں مکمل طور پر احاطہ کیا ہوا ہے صرف چند موٹی موٹی باتیں بتا دیتا ہوں کہ ایک تو تصدق جلانی کمیشن جو ہے اس کو وقلہ کی بہت بڑی تعداد نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے اور تقریباً تین سو سے زیادہ وقلہ نے ایک خط لکھا ہے اور ایک پیٹیشن ہے بلکہ تین سو سے زیادہ زائد ہیں وقلہ ملک بھر سے اور انتہائی جید قسم کے وقلہ ہیں وہ کوئی عام وقلہ نہیں ہے انہوں نے خاص طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان سے � کہ وہ اس معاملے کو فوری طور پر آئین آئین کا آرٹیکل ون ایٹی فور تھری ہے اس کے اکارڈنگلی اس کے مطابق اس کو ڈیل کرے اور اس کا فوری طور پر نوٹس لیا رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان اور اس کی ہیرنگ کی جائے جو ججز نے خط میں اپنے خطرات سے آگاہ کیا ہے اسلام عمد حیر کورٹ کے چھے ججز نے اس کا جائزہ لیا جائے اور سپریم کورٹ کا فل کورٹ جو بھی دستیاب ججز ہیں وہ ان پر مشتمل فل کورٹ آئے اور فل کورٹ اس کو ٹیک اپ کرے اس ایشو کو اور اوپن کورٹ میں اس کی ہیرنگ ہونی چاہیے اور اوپن کورٹ میں ہیرنگ کے ساتھ ساتھ اس کو لائیو دکھایا جائے جیسے کمرہ عدالت نمبر ایک کی پروسیڈنگ دکھائی جاتی ہیں لائیو نشریات ہوں تاکہ پاکستان کے عوام بھی اس کو سمجھ سکیں اور اس کو سن سکیں اور یہ جو عدلیہ پہ اور پورے نظام پہ اس وقت حملہ ہو رہا ہے انٹیلینس اداروں کی طرف سے اگزیکٹیو کی طرف سے اس کو خاص طور پر ایڈریس کیا جا سکے نمبر اور اس کے ساتھ ساتھ تین سو سزائد وقلہ نے اپنی پیٹیشن میں یہ بات بھی کہی ہے کہ حکومت کا اس میں کوئی رول نہیں ہونا چاہیے کمیشن بنانے میں یہ حکومت کا ایشو نہیں ہے اور پھر خاص طور پر ایک اور مزید یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کانسل جو ہے وہ آگے آئے اور وہ گائیڈ لائنز فراہم کرے اور اس کی بھی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی وہ بھی اس معاملے کو دیکھے اور پھر یہ کہ چیف جسٹس آمر فاروق صاحب کا کنڈکٹ جو ہے اس کو زیرے بحث لائے جائے اس کو ایڈریس کیا جائے کیونکہ ان کا جو کنڈکٹ ہے وہ کافی قابل اعتراض ہے اور اسی طریقے سے پاکستان بار کانسل کے اندر بھی ایک بہت بڑا آواز اٹھی ہے جی پاکستان بار کانسل کی جو سرکار پرست وقلہ ہیں اور جو سرکار پرست وقلہ ہیں جو مینڈٹ چوروں کے ساتھ مل چکے ہیں ان کے اگینسٹ ایک بہت تگڑی آواز اٹھی ہے پاکستان بار کانسل کے اندر سپریم کورٹ بار اسسوسییشن کے اندر اور انہوں نے بھی اس کو اپوز کیا ہے اور ت تصدق جلانی صاحب سے توقع کی ہے کہ وہ اس کمیشن کا حصہ نہیں بنیں گے اور وہ معذرت کر لیں گے تو زیادہ بہتر ہے معذرت کر لیں اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جی وہ ہے تصدق جلانی صاحب کے صاحبزادے جو کہ خود ایڈوکیٹ ہیں سینئر ایڈوکیٹ ہیں انہوں نے بھی اپنے والد صاحب سے یہ کہا ہے کہ وہ یہ انکواری کمیشن کی طرف نہ آئیں بلکہ وہ اس خط کے وہ اس پیٹیشن کے سیگنیٹری ہیں انہوں نے اس کی نیچر کی ہیں دستخط کی ہیں جو میں نے جس کا میں آپ کو کر رہا ہوں تین سو سے زائد وقلہ کی جو پیٹیشن ہے اس میں تصدق جلانی صاحب کے صاحبزادے بھی شامل ہیں اور اس میں ریٹائر جیجز اور بہت سارے جیجز کے صاحبزادگان جو ان کے بیٹے ہیں جیجز کے وہ بھی اس پیٹیشن کا حصہ ہیں اور اس پیٹیشن کے دستخط کیے ہوئے ہیں تو یہ تو سیچوشن ہیں وقلہ کی حد تک اور ساتھ ہی بتا چکا ہوں کہ ایک اور جو ڈسکشن کی گئی ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ کابنٹ کا خاص طور پر یہ ملزمان ہے حکومت جو ہے یہ ملزمان ہے اور حکومت کے ساتھ معاملات درست نہیں ہیں پھر ایک اور احام ڈیویلمنٹ ہوئی ہے فل کورٹ میٹنگ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی بلائی گئی تھی فل کورٹ میٹنگ میں اب آہستہ ایسا جیسے جیسے وقت گسرتا جا رہا ہے اس میں اب بہت سارے انہی ریبل جیجز کے نام آگئے ہیں جو کہ فل کورٹ میٹنگ میں انہوں نے اپوس کیا اور اس یہ تجویز دی بلکہ اپنی رائے دی کہ جنا اس معاملے کو آپ پر ٹیک اپ کریں سپریم کورٹ آف پاکستان اس کو ٹیک اپ کریں اور اس کو کمیشن کی طرف نہ لی جائے جائے اس میں جیسٹس اثر من اللہ صاحب ہیں جیسٹس یہیہ افریدی صاحب ہیں جیسٹس مونی بختر صاحب ہیں جیسٹس آئیشہ ملک صاحب ہیں جیسٹس منتوخیل ہیں اور کچھ اور اونر بل جیجز بھی اس کا حصہ ہیں جنہوں نے اس کو اپوس کیا ہے اور وہ اس معاملے کو لے کر آنا چاہتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیونکہ جو آئی ایس آئی کی مداخلت ہے جس کی طرف نشاندہی کی گئی ہے سپریم کورٹ آہ اسلام آف پاکستان بار کانسل کے اس حصے نے جو کہ تگڑا ہے انہوں نے آواز اٹھائی ہے اور اپنی ریڈرشپ کو ہوئی تنقید کا نشانہ بنایا ہے پاکستان بار کانسل کی انہوں نے بھی جیسٹس آنر بل چھ جیجز کو کہا ہے کہ انہوں نے بڑی ہمت کا مظاہرہ کیا ہے اور بڑے تگڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے یہ آہ اقدام اٹھایا ہے یا قدم اٹھایا ہے اب آتے ہیں جہاں یہ تو ہے چھ ججز کا معاملہ اور یہ چیزیں ختم نہیں ہونے والی یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایشو آہ آہستہ آہستہ پھیلتا جا رہا ہے اور ایک نئی سٹریٹیجی وکلہ لے کے آ رہے ہیں وکلہ بھی اور دوسری یہاں رہے پولٹیکل سائٹ پہ ہاں ایک اور بات یاد آئی کہ اس تین سو پانچ وکلہ اور ساتھی ساتھ پاکستان بار کانسل کے ایک مضبوط حصے نہیں انہوں نے سیاسی جماعتوں خاص طور پہ پاکستانی پیپلز پارٹی مسلم دیگ نواز اور ح حکمانہ جماعتیں جو ہیں ان کو خاص طور پہ تنقید کا نشانہ بنائے کہ ان کو احساس دلائے کہ شرم کریں کچھ حیاء کریں اور یہ انڈیپینڈنس آف یوڈیشیری کا معاملہ ہے یہ سپرمیسی آف کانسلیشن کا مسئلہ ہے اور اس کو پولٹیسائز مت کریں بلکہ آپ ججز کو سپورٹ کریں جنہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے ان کو فل سپورٹ فرام کرنی چاہیے پولٹیکل پارٹیز کی طرف سے بھی یہ بھی ایک اہم نقطہ تھا بہرحال آگے بڑھتے ہیں دوسری جانے پ پاکستان تحریک انصاف ہے واحد جماعت جو کہ عقلوتی جو اس معاملے پہ اس نے عمران خان صاحب نے قیدی نمبر 804 نے جیل سے بیٹھ کر اس ایشو کو اٹھایا ٹیک اپ کیا اور اپنی لیڈرشپ کو ہدایات دی کہ اس پہ بھرپور قسم کا احتجاج اور بھرپور قسم کی پبلک سپورٹ فرام کی جائے جوڈیشری کو عدلیہ کو کیونکہ عدلیہ کی ازادی مضبوط ادارے ہمارا جو ہے وہ بنیادی منشور ہے لہٰذا آج پھر پشاور میں پشاور میں آج بہت بڑا پشاور میں آج بہت بڑا ایک جلسہ ہوا جی ریلیا نکلی اور پشاور پورے کا پورا خیبر پختونخواہ جو ہے وہ امڈ آیا اور عمران خان صاحب کی کال پر خیبر پختونخواہ کے شہریوں نے انہوں نے آج عمران خان صاحب کا کم از کم دل خوش کر دیا اور سات ہی صاحب جوڈیشری کو بھی ہونے ریبل جیڈیس کو بھی بتا دیا کہ وہ اکیلے نہیں پاکستان تحریک انصاف جو کہ دو سال سے زیرے عطاب ہے اور اس ظلم و ستم کا شکار ہے ان کو تو پہلے دن سے ہی پتا تھا یہ جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ کیا جا رہا ہے اور جس طریقے سے آئی ایس آئی اور انٹیلیجنسی دارے جو ہیں وہ اور ان کے افسران جو مداخلت کر رہے ہیں اس کے بارے میں وہ بار بار آواز اٹھا رہے تھے کہ یہ سب کچھ مینج کیا جا رہا ہے ان کو سزائیں سنائیں جا رہی ہیں اور ان کے خلاف مقدمات درچ کیا جا رہے ہیں پاکستان کی شہریوں کے خلاف وہ ساری کے ساری ان کے علمے تھی لیکن آج پاکستان تحریک انصاف کی ک پر خیبر پختون خواہ میں بہت زبردست قسم کا احتجاج ہوا اور لوگ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلے اور عمران خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ کیا اور عمران خان صاحب کی رہائی کا اور ازاد عدلیہ کا اور چھے ججز کا ساتھ دینے کا اور اس ازند کا اظہار کیا کہ فل فور اس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ اس کا نوٹس لے اور ون ایٹی فور تھری کے تحت اس کو کھلے آم سنا جائے اور ساتھ کی ساتھ یہ بھی مطالبہ کیا گیا خاص طور پر چیف جسٹس عمر فاروق صاحب سے اور جسٹس خاضی فائی عیسیٰ صاحب سے کیونکہ معاملہ جو ہیں وہ وہ کہتے ہیں کہ جو اشارے اور جو جا رہا ہے نشانات جا رہے ہیں وہ انہی کی طرف جا رہے ہیں کہ یہ اس معاملے کو دبا کیوں رہے ہیں کیونکہ یہ معاملے کو جتنا زیادہ دبایا جائے گا کیونکہ اب یہ سوال وقلہ برادری کی طرف سے بھی آگیا ہے پاکستان بار کانسل کے جو انتہائی سینئر حکن ہیں اور جو جو جوڈیشل کمیشن میں پاکستان بار کانسل کی نمائندگی کرت ہیں جو کہ جیجز کی اپائنٹمنٹ کا جیجز کی تفرری کا جیجز کی ترقی کا جو آلہ ترین فورم ہے اس فورم کے ممبر ہیں اختر حسین صاحب پاکستان بار کانسل کے اہم رکن انہوں نے بھی مطالبہ کیا ہے کہ جناب اس معاملے کو جسٹس آمیر فاروق صاحب کے ایشو کو ٹیک اپ کیا جائے ان کے کنڈکٹ کا جائزہ لیا جائے اور اس کو خالی نہ چھوڑا جائے وہ بھی میدان میں آئے ہوئے ہیں تو اسی طرح سے پولٹیکل پارٹیز کو انہوں نے خاص طور پر منشن کیا ہے اختر حسین صاحب نے پولٹیکل پارٹیز کا کہ پولٹیکل پارٹیز کو شرم آنی چاہیے کہ وہ کیوں نہیں سپورٹ فراہم کر رہے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف نے آج اپنا حق ادا کر دیا اور سب جو خوف کے بد اور جو کچھ پریشر کیا ڈالا جا رہا ہے کیونکہ یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں پیس پارٹی ہے مسلمی نواز ہے ایمکو ایم میں جو حکمان جماعتیں ہیں یہ کیوں اس سلسلے میں آواز نہیں اٹھا رہی ہیں وہ اس لیے آواز نہیں اٹھا رہی ہیں کہ اگر انہوں نے آواز ا اٹھائی اور اس پہ انڈیپینڈنٹ جو ہے اوپن کوٹ میں اس پہ ہیرنگ ہو گئی تو جو ثبوت آئیں گے وہ ان کا سب کا اقتدار جو ہے ان کا اقتدار ان کا جالی منڈیٹ منڈیٹ چوری یہ پورے کا پورا جو ہے پری پول رگنگ پوسٹ پول رگنگ اور پولنگ ڈے پہ اور نتیجے جس طریقے سے چوری کیے گئے یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گے اور ان سب کو ان کو سب کو اپنی جو اقتدار جو ہے وہ سرکتا ہوا نظر آئے گا اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر تو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ ہوا ہے جی اور دیگر شہر میں خاص طور پر کراچی لاہور میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان سپورٹر بوٹر جو ہیں وہ باہر نکلے ہیں اور انہوں نے کیا ہے جی اب آپ کو میں ذرا کچھ تھوڑے سے مناظر بھی دکھا دوں تاکہ آپ دیکھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے اور یہ افتجاج جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اور پنجاب اسمبلی میں بھی بہت زیادہ بھرپور زیسٹ کیا جا رہا ہے اور پنجاب اس صاحب قیدی نمبر آٹھ سو چار کی تصاویر اور بقاعدہ طور پر پنجاب اسمبلی میں ان کی پریزنس ہوتی ہے جی پی ٹی آئی کی سٹرٹیجی اب تقدیل ہو چکی ہے اور تھوڑا سا وہاں پہ بھی ایگریشن نظر آ رہا ہے اور خاص طور پر دیکھا جا رہا ہے تو اس کے بعد ایک پنجاب اسمبلی کے اندر کا ذرا محول پہلے دیکھ رہے ہیں اس کے بعد میں آپ کو فردر پشاور لیے چلوں گا اور پشاور کے کچھ مناظر دکھائیں گے پہلے ذرا پنجاب اسمبلی کا م محول دیکھئے گاڑی سلام شیف والرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیمانڈ نمبر 8 کے حوالے سے صرف میری بین نے کٹ موشن آلیٹی موز کرتی ہے نابی سپیکر دیمانڈ نمبر 8 کے حوالے سے کٹ موشن آلیٹی میری بین نے موز کرتی ہے اور یہ آپ کی حکم پہ میں نے مائک کی اوپر سوطار کی اپنے دل کی اوپر لگا رہی ہے نابی سپیکر کہتی نمبر 844 ہمارے باتے کا جھومر ہے ہماری سیاست کا مقصد ہے ہماری سیاست پہ اوپر سیاست پہ ہمارے باتے کی جہنا ہمارے بچائے ہوئے نامس پیکر نے اتفا دوبارہ آپ کی موجودی میں آپ کی جہلت سے ہاؤس کا ہاؤس کا ہاؤس کا ہاؤس میں ہاؤس کا موقع دیا جائے گا آپ مشیر کو رہی ہوتی ہے آپ کو موقع دیا جائے گا تو یہ چل رہا ہے جی قیدی نمبر 804 ریلیس قیدی نمبر 804 وہ کہتے ہیں یہ نہ لے کے آیا کریں پنجاب اسمبلی کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا وہ یہاں تک کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ حکومت کے دیکٹر سپیکر تھے فارم سنتالیس کے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پلیز یہ کام نہ کیا کریں عمران خان صاحب کو کا نام بھی نہ لیا کریں یہ بینر شہر نہ نہ لے گئے پنجاب اسمبلی کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا تو یہ اتنا خوف پایا جاتا ہے تو آج حیب پختون خان میں آج عمران خانی عمران خان تھے پاکستان تحریکین صاحب کے کارکران تھے سڑکیں تھیں گلیاں تھیں اور نعرے تھے وہ میں آپ کو سنوا دیتا ہوں اور اس کے بعد پھر ایک اور چیز بھی آپ کو دکھانی ہے جنا ذرا پہلے سن لیں کہ آج مناظر کی آتے ہیں یہ جناب قیدی نمبر 804 اور اس کے بعد ایک اور مناظر دیکھ لیجئے گا یہ خواتین موجود ہیں خواتین کے بڑی زیادہ آئی ہوئی تھی آج پشاور میں وہ بھی نکلے ہیں بچے بھی نکلے ہیں بزرگ بھی بڑے بھی سب کے سب آج نکلے ہیں اور آج ننے اس کو سلی بریک کیا ہے کیونکہ جمہوری آزادیاں شیاسی آزادیاں آہستہ آہستہ وہ نظر آ رہی ہیں کیونکہ وہاں پہ حکومت ہے اور وہاں پہ مسائل نہیں ہیں جبکہ باقی صوبہ میں ابھی تک مسائل موجود ہیں اب ذرا ایک اور منظر دیکھئے گا کیونکہ جمع غفیر ہر طرفی جمع غفیر یہ دیکھئے گا بہت زیادہ آج دیکھا گیا ہے پشاور میں اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کی رہائی کے مطالبے یہ عمر ایوب مرکزی قیادت عظم سواتی صاحب اس میں نظر آئیں گے آپ کو تو یہ سیچیوشن ہے جی اب آپ کو میں سنواتا ہوں جی شاندانہ گزار صاحبہ کو وہ ذرا سنیے کہ خاص طور پر یہ جو مسئلہ چل رہا ہے جیڈیس کا ان کی گفتگو سنیں کافی امپورٹنٹ ہے جو خان صاحب دو سال سے کہہ رہے اس ووٹ آف نو کانفیڈنس نے پاکستان کے دشوان یہ شاندانہ گزار تھی جو آپ کو بتا رہی تھی کہ کیا چاہیے ایک تقریب سے کتاب کر رہی تھی تو بہرحال یہ تو ہے صورتحال پشاور کا اور پاکستان پنجاب کا کراچی کا اور بہت ہی ایک پھرپور ریسپونس ملا ہے جیڈیس کو بھی آج حوصلہ ہوا ادریہ کو بھی حوصلہ ہوا کہ وہ اکیلے نہیں ہیں بلکہ ایک جماعت ہے ایک جماعت کے قارکنان ہیں اور ایک لیڈر ایسا ہے جو کہ جیل میں ہے اور وہ زیر اعتاب ہے کئی بے گناہ مقدمات میں ان کو سزائیں سنائی جا چکی ہیں لیکن اس کے باوجود وہ ڈٹا ہوا ہے اور وہ اپنی اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹ رہا اب ذرا کچھ اور خبریں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جناب کیونکہ وہ بھی بہت ضروری ہیں ایک تو جسٹس ترسطک جلانی صاحب کے بارے میں یہ کہا گیا ہے شیر افضل خان شیر افضل مروت نے کہ وہ مسفٹ ہیں اس اہدے کے لیے لہٰذا وہ ان کی جو تائیناتی ہے ان کو وہ چیلنج کریں گے کوٹ کا قانونی راستہ بھی اختیار کیا جائے گا اگر تصدق جلانی صاحب نے کام کرنے سے معذرت نہ کی اور از خود انکار نہ کیا تو پھر ایسی صورت میں عدالت میں چیلنج کیا جائے گا ان کی اپائنٹمنٹ کو اور کوئی بھی فورم نہیں خالی چھوڑا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ وکلا جو ہیں وکلا کو ہدایت کی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے وکلا ونگ کو کہ وہ بار کانسلز کے ساتھ بار ایسسیشن کے ساتھ کوڈینیٹ کریں اور علامتی ٹوکن ہڈتال جو ہے وہ رزانہ ہر روز عدالتوں میں ہونی چاہیے وہ ایک گھنٹے کی ہو وہ دس گھنٹے کی ہو دو گھنٹے کی ہو اور پھر بازوں پر سیاہ پٹھییں باندیں تاکہ عدالت کے جردوں کے ساتھ عدلیہ کے ساتھ اظہاریہ چیہتی ہو اور اس ایشو کو ہائلائٹ کیا جائے دوسری جانب جانب ایک اور جو خبر ہے وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ پنجاب کے خزانے پوکو ایسے لوٹا جا رہا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے ہم آئی ایم ایف سے کرز لے رہے ہیں اور کرز کی معیشت کی بنیاد پر ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور کرز کی معیشت ایسی ہے کہ اب اس وقت ایک شارعہ ایک ارب ڈالر ہم لے چکے ہیں اور سات اٹھ ارب ڈالر ابھی اور لینے ہیں اور کرزوں کی معیشت پر چل رہے ہیں تو پنجاب میں محترمہ سی ایم صاحبہ فارم سین تالیس انہوں نے ایک ہیلیکوپٹر خریدنے کا پروگرام بنایا ہے پنجاب گورمنٹ نے اور وہ ہیلیکوپٹر استعمال ہوگا محترمہ کے لیے سی ایم صاحب کے لیے اور وہ تین ارب روپے کا ایک ہیلیکوپٹر خریدنے جرمند سے یہ اس ایشی کو ہائلائٹ کیا جا رہا ہے یہ سوشل میڈیا ڈیجیٹل میڈیا پہ اور الیکٹونک میڈیا پہ بھی آگیا ہے کہ اس وقت جب ہم کرزوں کی معیشت پہ چل رہے ہیں اور ایک ایک روپے کو تس رہے ہیں تو ایک ایک ڈالر کو تس رہے ہیں تو یہ اتنے عللے تللے جو ہیں یہ کس بنیاد پہ تین ارب روپے پہلے تو سوہ تین کروڑ روپے خرچ کیا جا پونے تین یا سوہ تین کروڑ روپے گاڑیوں پہ اپنی رینڈ کروزر جو ہیں ان کے ٹائپ تبدیل کروانے ہیں ان کی پوشش کروانے ہیں میچنگ پوشش ہونی چاہیے اور ہر روز پوشش میرا خیال ہے تبدیل ہونی چاہیے کیونکہ میچنگ پوشش تو وہی ہوگی نا جیسے کپڑے ہوں گے جیسے جوتے ہوں گے اسی طریقے سے ہونی چاہیے تو یہ موسیٰ نقوی صاحب نے گاڑی استعمال کی تھی تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ خراب ہو گئی ہے تو پونے تین کروڑ سوہ تین کروڑ روپے وہ خرچ کیا گیا وہ اپروو ہوا ہے اب تین ارب روپے کا ہیلیکوپٹر اپروو اس کے لیے جی خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ججز ہیں نہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز وہ میدان میں آ چکے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیا کہ آگے ہیں اور وہ بھی اپنا حصہ ڈال رہے ہیں اس ساری تحریک میں اور عدلیہ کی ازادی کے لیے اب چھے اونیربل ججز اکیلے نہیں بلکہ بہت سارے اور بھی ان کا یہ جو بیڑا ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اور کافی لوگ اس میں ملتے جا رہے ہیں تو یہ اب تک کی صورتحال ہے جی انشاءاللہ فیل وقت اس کو یہی ختم کرتے ہیں باقی اگلا میں ویلوگ جو دوں گا وہ ریگلر ویلوگ ہوگا اور اس پہ باتیں کریں گے اور ڈسکس کریں گے لیکن آج کی عمران خان سا پی کول بھرپور طریقے سے کامیاب رہی اور پشاور میں اور کراچی میں لاہور میں دیگر شہروں میں بھرپور طریقے سے پشاور میں کیونکہ انہوں نے فوکس کیا ہوا تھا اور پشاور سے ایک اچھا محصے چلا گیا ہے اور اس میں جو خاص طور پر مینڈیٹ چور جو ہیں وہ مسلسل بے نقاب ہو رہے ہیں اور اس کے بجائے اور دوسرا سینٹ کے الیکشن میں فیصل وارڈا صاحب کو بلا کر بہت ساری سپورٹ مل رہی ہے اور فیصل وارڈا کے لیے بڑی بڑی جوگوں سے فون آ چکے ہیں لہٰذا یہ معاملہ ہو گیا ہے سندھ سے جو سینٹ کے الیکشن کا بائیک آٹ کر دیا ہے پاکستان تحریک انصاف میں اور مکمل طور پر اور اب رہ گئی ہیں اب الیکشن ہونا ہے تو دیکھتے ہیں کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے دو اپریل کو الیکشن ہے جی فیل وقت دید یہ اجازت اللہ حافظ